بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ہفتے میں ایک مرتبہ کمنٹس بوکس کے نام سے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس میں جو کافی کمنٹس آ جاتی ہے ان کے جواب دیے جاتے ہیں چنانچہ دو ویڈیو اس سے پہلے اپیسوڈ 1 اپیسوڈ 2 کر کے میں بنا چکا ہوں اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناموں کے جواب اس میں دے دئیے گئے تھے لیکن ان لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس لئے وہ دوبارہ وہی سوال انہوں نے کمنٹس کے اندر کیے ہیں اس لئے میری آپ حضرات سے ایک درخواست اور ہے کہ آپ جو اپنا کمنٹس ہوتی ہے جو آپ نے کمنٹس کر رکھی ہے اس کا اگر مستقل ویڈیو میں جواب آ جائے تو اس کو بھی لکھ کر کے ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اور اگر الگ کمنٹس میں الگ ویڈیو میں آپ کا جواب نہیں آتا ہے تو جو کمنٹس بوکس ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے بعد میں اگر اس میں آپ کا جواب نہیں ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ کمنٹس کریں کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں وہی نام کے تعلق سے دوبارہ وہی سوال کر رہے ہیں اور ایک چیز بہت سے لوگ ایک نام جو پہلے سے ویڈیو اس پر موجود ہے اس نام کو دوبارہ پوچھ لیتے ہیں ایک دفعہ آپ پہلے کوئی بھی نام آپ کو اگر پوچھنا ہے تو کیونکہ ناموں کے تعلق سے تقریباً ساڑھے تین سو ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو اکثر نام جو عام طور پر رکھے جا رہے ہیں ان میں ویڈیو میں موجود ہے تو آپ سب سے پہلے نام لکھ کر کے مثلاً کوئی بھی نام ہو آپ عبداللہ نام میں اگزامبل کے طور پر بتلا رہا ہوں عبداللہ نیم میننگ آگے نام لکھ دیجئے مفتی صداقت یہ لکھنے کے بعد اگر وہ نام اس میں پہلے سے موجود ہو تو آپ اس میں دیکھ لیجئے اور اگر اس پر ویڈیو نہ بنی ہوئی ہو تو پھر آپ اس نام کو کمنٹس کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا چنانچہ آپ کی جو کمنٹس آئی ہیں ہم میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی کمنٹس کا حد تل امکان جواب آ جائے چنانچہ ان میں سب سے پہلی کمنٹس ہے امرین تاج ان کا دو دفعے سوال آ چکا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب ایک بار جواب دیجئے میری بیٹی کا نام امارہ حرمین نام رکھنا ہے یہ صحیح ہے یا کیا اس طریقے سے دوبارہ سوال کیا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب پلیز حرمین نام رکھنا کیسا ہے پلیز بولیے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نام کے تعلق سے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن شاید آپ نے دیکھی نہیں ہوگی حرمین جو نام ہے یہ حرمین ایک تو بولتے ہیں مکہ کی مزید حرام اور مدینہ منورہ کی مزید نبوی ان دونوں کو حرمین شریف بولتے ہیں حرمین شریف ان کو کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے حرمین کے معنی آتے ہیں محترم کے قابل احترام محترم حرمین نام ہم اس نسبت سے کہ چونکہ مکہ کی مزید حرام اور مدینہ کی مزید نبوی کا نام ہے تو ان کی برکت سے اگر ہم نام رکھنا چاہے تو حرمین نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امارہ امارہ صحابیہ کا نام ہے آپ یہ نام رکھ سکتی ہیں امارہ کے ساتھ حرمین نام ملانا درست ہے صحیح ہے اسی طریقے سے دوسرے صاحب ہیں آشیر اینڈ آیان ان کا سوال ہے آئیما مینز رہنما حاکم حکمرا اس طرح کے میننگ والے نام رکھنے چاہیے یا نہیں پلیز گائیڈ کریں السلام علیکم پلیز مجھے بتا دیں کہ آئیما صحابیات کے ناموں میں سے ہے یا نہیں چنانچہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے آئیما آئیما کے جو معنی آپ نے لکھے ہیں شاید گوگل سے آپ نے لفظ دیکھے ہوں گے رہنما حاکم حکمرا سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں آئیما کے یہ معنی نہیں ہے یہ اصل معنی ہے آئیما کے آئیما یہ عربی زبان کے اندر امام کی جماعتی ہے امام کی جماع ائیما ائیما کہتے ہیں رہنما حاکم حکمرا اور جو امام ہوتا ہے اس کو ائیما کہا جاتا ہے یہ نام رکھنا تو لڑکی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ائیما مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو امام ہوتے ہیں جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں ان کو ائیما کہا جاتا ہے یہ نام لڑکی کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے اگر آئیما ہو تو آئیما یہ عوم سے بنا ہے اور آئیمہ کے معنی آتے ہیں پیاسی دھونی دینے والی یہ معنی نام کے اعتبار سے درست نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس لئے آئیمہ نام یہ رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے معنی چونکہ اچھے نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیں مثلا آئیشہ نام رکھ لیں اسی طریقے سے آئیزہ نام رکھ لیں آتیکہ نام رکھ لیں تو اچھے معنی کے نام ہم کو رکھنے چاہیے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ آئیمہ یہ صحابیات کے ناموں میں سے ہے آئیمہ یہ صحابیات کے ناموں میں سے نہیں ہے یہ نام صحابیات کے ناموں میں ہم کو کافی تراش کے باوجود نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے زنیرہ زاہید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مزدہ نیمس رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے پلیس ضرور ریپلے کیجئے گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آمین علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزدہ نو نام ہیں مزدہ کے معنی آتے ہیں بشارت خوشخبری نوید خوشی مزدہ نام معنی کے اعتبار سے یہ اچھا ہے مزدہ نام ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں سمپل ون کلک ان کی آئیڈی کا نام ہے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اروہ ادین نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم سلام ورحمت اللہ اروہ نام تو صحابی کا ہے اس سے پہلے میں اس کی مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں اور اروہ نام کے معنی آتے ہیں خوب روح خوبصورت چہرے والی اور یہ صحابیہ کا نام ہے اس نسبت سے یہ نام رکھنا تو بلکل بہتر ہے بائی سے برکت نام ہے اروہ کے ساتھ ادین لگانا یہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اور ادین کے معنی آتے ہیں رہنے والا ادنن سے یہ بنا ہے اور ادنن قرآن کے اندر لفظ ہے جنات ادنن رہنے کے بغات تو ادین کے معنی آتے ہیں رہنے والا ادین نام یہ لگا تو سکتے ہیں لیکن اس کے کوئی معنویت نہیں ہے اس نام کے اندر اروہ کے ساتھ ہم فاطمہ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے اروہ فاطمہ تو یہ نام ہم لگا سکتے ہیں باقی ادین نام یہ مناسب نہیں ہے لگانا عربہ نام اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں سباش علی ان کا سوال ہے شمزہ نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ شمزہ یہ عرب زبان کا لفظ ہے اور شمزہ کے معنی آتے ہیں سمٹنا سکڑنا متنفر ہونا اظہار ناراضگی کرنا یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہے اس لئے شمزہ نام رکھنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے منا کے اعتبار سے یہ اچھا نام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں محمد عرفان ان کا سوال ہے فیض نام رکھنا صحیح ہے فیض نام کیا قرآنی نام ہے فیض نام کا مطلب بتا دیں فیض جو نام ہے یہ نام رکھنا صحیح ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں چونکہ فیض کے معنی آتے ہیں عطیعہ بخشش کرم سیرابی تو یہ کئی معنی اس کے آتے ہیں اور تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے فیض نام رکھنا یہ صحیح ہے فیض نام معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحب ہیں ساہر عبد المحمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا میشہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کے لئے علیکم سلام ورحمت اللہ میشہ یہ دو طرح سے لفظ ہے اگر یہ لفظ میشہ ہو تو میشہ جو لفظ ہے یہ تو کافی تلاش کے باوجود ہم کو کتابوں کے اندر نہیں مل پایا ہے میشہ نام رکھنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور اگر یہ لفظ میشہ ہو تو پھر میشہ کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے اس کے معنی آئیں گے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے والی جوڑنے والی میشہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ معنی کے اعتبار سے اتنا اچھا نام نہیں ہے میشہ کے بجائے ہم عائشہ نام رکھ لیں یہ بہت بہتر ہے یہ صحابیہ کا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے زونیرہ زاہد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امثال نیم کا مطلب پریز بتا دیجئے گا جزاک اللہ اسی طریقے سے نیچے بھی دوبارہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب امثال نیم سے رکھنا ٹھیک ہے اور اس کا مطلب کیا ہے مالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امثال جو لفظ ہے یہ فارسی زمان کا لفظ ہے امثال کہتے ہیں اس سال کو یعنی جو یہ سال چل رہا ہے ایک سو سال ہوتا ہے کہ ایک سال گزر چکا اور ایک سال بولتے ہیں آئندہ آنے والا تو آئندہ سال اس کو کہتے ہیں اور ایک بولتے ہیں جو چل رہا ہے پیرزینٹ اس کو کہتے ہیں امثال یعنی اس سال تو یہ نام رکھنا کوئی مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی تنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں ڈوکٹر فاریہ یوسف ان کا سوال ہے فیلورا کے میننگ بتا دیجئے خیائے نام رکھ سکتے ہیں شکریہ فیلورا نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فاسد ڈکشنری کے اندر لیکن فیلورا نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ عام طور پر یہ نام جو ہے عیسائی وغیرہ میں رکھا جاتا ہے تو یہ اسلامی نام عام طور پر نہیں لگتا یہ ایک محمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے فیلورا نام کافی تلاش کے باوجود ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب ہے پرویز ملک ان کا سوال ہے مفتی صاحب زکی نام کے معنی بتا دیجئے پلیز زکی کے معنی آتے ہیں زہین کے زہین سمجھدار زکی نام رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس طریقے سے ایک صاحب ہے کنگ بی لوگر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تفضیل نام رکھنا کیسا ہے معنی بتا دیجئے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تفضیل کے معنی آتے ہیں فضیلت دینا ترجیح دینا فوقیت دینا یہ نام رکھ سکتے ہیں تفضیل نام معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے زنیرہ زاہید ان کا سوال ہے السلام علیکم سر جنت نام کے ساتھ کوئی دوسرا نیمز سجیشٹ کیجئے پلیز علیکم سلام ورحمت اللہ جنت کے ساتھ ہم جنت فاطمہ نام لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے جنت کے ساتھ جنت نور نام لگا سکتے ہیں یہ نام ہم لکھ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور عام طور پر بہت سے لوگ پروین بھی لگاتے ہیں جنت پروین لگا سکتے ہیں جنت خاتون لگا سکتے ہیں کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ منتخب کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے فرین خان ان کا سوال ہے فرین کے معنی کیا ہے سلسے پہلے اس کا تلفز ہم صحیح کر لیں فرین لفظ نہیں ہوتا بلکہ اصل لفظ ہوتا ہے فرحین فرین فرین ہم لوگ کہتے ہیں فرحین لفظ اصل ہوتا ہے اور فرحین نام ہوتا ہے فرحین کے معنی آتے ہیں خوشی کے فرحین نام رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے فرین یہ کوئی لفظ نہیں ہے اصل اس کا صحیح تلفز ہے فرحین اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے راشد خان ان کا سوال ہے السلام علیکم بسمہ کے معنی کیا ہے والیکم سلام ورحمت اللہ بسمہ یہ عربی زبان کے اندر بسمہ کے معنی آتے ہیں مسکراہت کے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر ہم نام رکھنا ہو تو بسمہ کے بجائے ہم باسیمہ نام رکھیں بسمہ فائل سے باسیمہ کے معنی آتے ہیں تبسم کرنے والی مسکرانے والی باسیمہ نام بہت اچھا ہے بسمہ نام یہ چونکہ مزدر ہے کہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے بسمہ کے بجائے باسیمہ نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے اس کے عمران ان کا سوال ہے السلام علیکم آئیشہ بریرہ نام رکھ سکتے ہیں یا آئیشہ اروہ میننگ کیا ہے مالیکم سلام ورحمت اللہ آئیشہ یہ تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام ہے یہ نام تو باعث برکت ہے بہت خوبصورت ہے اسی طریقے سے بریرہ بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک بریرہ نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی صحابیہ کا نام ہے آئیشہ بریرہ یہ بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آئیشہ اروہ آئیشہ اللہ کے نبی کی بیوی کا نام ہے اور اروہ یہ صحابیہ کا نام ہے ان کے معنی آتے ہیں خوب برو خوبصورت چہرے والی آئیشہ اروہ بھی نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم ایک ساتھ ملا سکتے ہیں یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی معنی کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے کماری کومل ان کا سوال ہے محمد شاہد کا میننگ بتائے شاہد کے معنی آتے ہیں گواہ اسی طریقے سے شاہد کے معنی آتے ہیں گواہی دینے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک سوال ہے ایک صاحبہ ہے سائرہ فیری ان کا سوال ہے عبد المقیت نام رکھنا کیسا ہے اور کیا مطلب ہے عبد المقیت مقیت یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے اور مقیت کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والا اسی طریقے سے قدرت رکھنے والا تو عبد المقیت کے معنی ہوئے حفاظت رکھنے والے کا بندہ قدرت رکھنے والے کا بندہ عبد المقیت نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کے آگے عبد لگائیں گے عبد المقیت تو اس کے معنی آئیں گے مقیت کا بندہ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے ازہر الدین شیخ ان کا سوال ہے فہمینہ نئے میننگ بتائیے فہمینہ اس کے معنی آتے ہیں عقل مند ذہین سمجھدار فہمینہ نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے بھائی جان بھٹی ان کا سوال ہے التشف کے معنی کیا ہے التشف نام یہ کافی تلاش کیا گیا تلاش بسیار کے باوجود کسی بھی اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے التشف کے بجائے ہم التمش نام رکھ سکتے ہیں التمش کہتے ہیں فوج کا جو دستہ ہوتا ہے اس کو التمش کہتے ہیں التمش نام رکھ سکتے ہیں لیکن التشف یہ نام ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شہناز بانو ان کا سوال ہے السلام علیکم اسنہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم سلام رحمت اللہ اسنہ نام یہ عام طور پر غیر و مسلموں کے اندر یہ نام رکھا جاتا ہے یہ نام اسلامی نام نہیں ہے اس لئے غیروں کی مشابہ سے بچتے ہوئے یہ نام ہم کو نئی رکھنا چاہیے چونکہ غیروں کے یہاں رکھا جاتا ہے ہندووں کے اندر یہ اسنہ نام رکھا جاتا ہے یہ نام رکھنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے کیک لائٹ ان کا سوال ہے احد کے معنی آتے ہیں ایک کے احد نام مناسب نہیں ہے احد کے بجائے ہم عبدالاحد نام رکھ سکتے ہیں چونکہ احد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اکیلہ تنہا اور اکیلہ اور تنہا صرف اللہ ہے اور احد اگر ہم نام رکھنا چاہیں تو اس کے آگے ہم عبد لگا دیں گے عبدالاحد پھر عبدالاحد کے معنی آئیں گے اکیلے تنہا ذات کا بندہ تو عبدالاحد نام رکھ سکتے ہیں لیکن احد نام رکھنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے تو یہ حد تل امکان آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے آپ اس کے اندر اپنے سوالوں کے جواب دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر اپنی کمنٹس کا جواب نہیں ملتا تو پھر آپ دوبارہ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا فقط واللہ اعلم